دیکھئے بیاغ سبق بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ انسان پر اس کے رضاعی ما بھی حرام ہے اور رضاعی بہن بھی حرام ہے بھائی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرُزَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَاعَ اور اسی طرح حدیث ذکر فرمائی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ کہ رضاعی سے بھی وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو ایک شیر لکھوایا تھا کہ اَزْجَانِبِ شِیرْدَحْ هَمَا خَيْشَبًا وَأَزْجَانِبِ شِیرْخَارْ زَوْجَانُ فُرُعْ شیردہ دودھ پلانے والی اَزْجَانِبِ شیردہ دودھ پلانے والی کی طرف سے ہمخِ شون سب رشتہ دار بن جاتے ہیں وَأَزْجَانِبِ شِیرْخَارْ زَوْجَانُ فُرُعْ اور دودھ پینے والے کی طرف سے میاں بیوی اور ان کی جو اولاد ہے میں نے بتلایا تھا کہ جو دودھ پلانے والی ہے وہ ہے مرزعہ اور جس بچے نے دودھ پیا ہے وہ ہے رزیع بھئی تو مرزعہ کی طرف سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں یعنی وہ دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی ماں بن گئی اور اس عورت کا جو خاوند ہے وہ اس رزیع کا رزعی باپ بن گیا اور یہ رزعی ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ اس رزیع کے لیے رزعی بھائی بہن بن گئے بھئی اور اسی طرح یہ جو مرزعہ اور اس کا خاوند ہیں ان کے جو اصول ہیں وہ اس رزیع کے لیے رزعی دادہ دادی اور رزعی نانا نانی بن گئے بھئی تو دودھ پیلانے والے کی طرف سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں اور دودھ پینے والے کی طرف سے میاں بیوی اور ان کی اولاد مثلا اگر دودھ پینے والا لڑکا ہے اور پھر جب یہ بعد میں بڑا ہو کر نکاح کرے گا تو جیسے یہ رضاعی ماں باپ ہیں اس کے تو یہ جو لڑکا ہے اس کی بیوی وہ ان کے لیے بہو بن جائے گی بھئی اور جیسے حقیقی بیٹے کی بہو انسان پر حرام ہوتی ہے اسی طرح رضاعی بیٹے کی بہو بھی ان پر حرام ہے اور اگر یہ دودھ پینے والی لڑکی ہے تو یہ جب بعد میں کسی سے نکاح کرے گی تو وہ لڑکا جو ہے وہ آدمی ان کا داماد بن جائے گا بھئی اور جیسے داماد پر حقیقی ساس جو ہے وہ حرام ہوتی ہے اسی طرح رضاعی ساس بھی اس داماد پر حرام ہوگی بھئی یہ رضاع یہ لڑکا ہے تو اس کی بیوی اور اگر یہ لڑکی ہے تو اس کا خوان یہ ان پر حرام ہیں اسی طرح یہ رضاع کی جو اولاد ہے وہ بھی ان پر حرام ہے جیسے حقیقی بیٹا ہو یا حقیقی بیٹی ہو ان کی اولاد جیسے انسان پر حرام ہوتی ہے اسی طرح یہ جو رضاعی بیٹا یا رضاعی بیٹی ہے ان کے اولاد بھی انسان پر حرام ہوتی ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا نکاح کے اعتبار سے اور اسی طرح دو بہنوں کو ملکِ یمین کے اندر وطی کے اعتبار سے یہ جمع کرنا جائز نہیں ہے ایک ہی شخص دو بہنوں سے نکاح کر لے یہ جائز نہیں ہے مثلا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اب وہ اس اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی نکاح کرے گا بھی تو وہ نکاح ہو گئی نہیں بھئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس عورت کو اپنے نکاح سے نکال دے تو پھر اس کے لیے اس عورت سے نکاح جائز ہوگا یعنی بیوی کی بہن سے پھر نکاح جائز ہوگا اور اسی طرح دو بہنوں کو ملکِ یمین کے اندر وطی کے اعتبار سے جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے ویسے تو دو باندیاں ہیں مثلا ایک شخص کی دو باندیاں ہیں اور وہ دونوں آپس میں بہنے ہیں تو دو بہنے ایک ہی شخص کی باندیاں ہوں یہ تو جائز ہے لیکن دونوں کو وطی کے اعتبار سے جمع نہیں کر سکتا اب یعنی اگر ان دونوں میں سے وہ ایک سے صحبت کرتا ہے تو دوسری کے ساتھ اس کے لیے صحبت جائز نہیں ہوگی اگر دوسری کے ساتھ یہ صحبت کرنا چاہتا ہے تو پھر پہلی والی جو ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرنا پڑے گا کہ اس کو بیچ دے یا کسی اور کو اس کا مالک بنا دے کسی اور کو اس باندی کے کل کا مالک بنا دے یا اس کے جز کا مالک بنا دے یا اس باندی کا کسی اور سے نکاح کروا دے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ باندی جو مشترک ہو کئی افراد میں تو کسی ایک کے لیے بھی اس سے صحبت جائز نہیں ہے صرف اس باندی سے صحبت جائز ہے کہ جو پوری کی پوری ایک ہی شخص کی مملکہ ہے تو اس آقا کے لیے اس سے صحبت جائز ہے اور نیز میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ باندی کا جب کسی سے نکاح کروا دیا جائے تو بھی یہ باندی اب صرف خاوند کے لیے حلال ہے اب اپنے آقا کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے بھئی اور میں نے صورت ذکر کی تھی کہ مثلا ایک شخص ہے اس کی ملکیت کے اندر دو بہنیں ہیں بھئی اور اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اس نے دونوں کے ساتھ صحبت کر لی تو وہ جامع بین الاختین ہو گیا اس نے وہ دو بہنوں کو جمع کرنے والا ہو گیا وط ان بیعتبار وطی کے اور اس سے تو شریعت نے منع کیا ہے یہ تو حرام ہے بھئی لہذا اب اس پر دونوں بہنیں حرام ہو گئیں اب دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وطی جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ ان دو بہنوں میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے کس طرح حرام کرے گا جس طرح بھی چاہے حرام کر لے چاہے ایک بہن کو بیچ دے تو جب کوئی دوسرا مالک بن جائے گا تو اب اس کے لئے حلال نہیں یا کسی اور کو اس کا مالک بنا دے کل کا مالک بنا دے یا جز کا مالک بنا دے اسی طرح جو بیچا ہے چاہے کل کو بیچ دے چاہے جز کو بیچ دے یا اس باندھی کا کسی سے نکاح کروا دے تو اب اس باندھی کی جو بہن ہے اب آقا کے لئے خلال ہو گئی سورت سمجھ میں آگئی اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو منکوحہ ہوتی ہے جسے کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اس کو بھی حکمن موطوع قرار دیا جاتا ہے گویا یہ شخص اس سے وطی کر چکا ہے یہ جو منکوحہ ہے اس کو بھی حکمن کیا قرار دیا جاتا ہے موطوع یعنی خواند اسے صحبت کر چکا ہے اگرچہ اس نے بھی صحبت کی نہیں لیکن پھر بھی وہ موطوع ہے حکمن بھئی تو کوئی شخص جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے ابھی اس نے بے شک اسے صحبت نہیں کی اپنی بیوی سے لیکن یہ حکمن موطوع ہے یعنی اس پر بھی حکم لگا دیا گیا کہ گویا یہ اس سے صحبت کر چکا ہے جبکہ باندھی جو ہے اس کا جب کوئی شخص مالک بنتا ہے تو اس آقا کے لئے باندھی سے صحبت حلال ہو جاتی ہے لیکن وہ باندھی حکمن موطوع نہیں ہے جب تک کہ وہ شخص یعنی آقا اس سے صحبت حقیقتاً نہ کر لے جب حقیقتاً صحبت کر لے گا تو اب یہ باندھی اس کی موطوع ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے اسی طرح کسی باندھی کا جب انسان مالک بنتا ہے تو باندھی بھی حلال ہو جاتی ہے تو دونوں عورتیں حلال ہو رہی ہیں لیکن ایک کو حکمن موطوع قرار دیا گیا اور دوسری کو حکمن موطوع قرار نہیں دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے یہ فرق کیوں کیا گیا تو میں نے بتلایا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ کسی عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت اس نکاح کرنے والے کے لیے حلال ہو جائے اس کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز ہو جائے تو چونکہ نکاح کے ذریعے مقصود ہی وطی ہے لہذا اس لیے یہ جو منکوحہ ہے اس کو موطوع قرار دیا جائے گا یعنی یہ حکم اس پر لگایا جائے گا حکمن کا کیا معنی یعنی یہ اس پر حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ اس کی موطوع ہے اگرچہ بھی تک اس خامند نے صحبت نہ کی ہو بھی جبکہ باندی باندی کو تو بھئی صحبت کے لیے نہیں خریدا جاتا اس کو تو کام کاج اور خدمت کے لیے خریدا جاتا ہے ہاں زمناً وہ باندی جو ہے مالک کے لیے حلال بھی ہو جاتی ہے تو باندی جو ہے وہ وطی کے لیے اس کو نہیں خریدا جاتا لہذا اس کو حکمن موطوع قرار نہیں دیا جائے گا الا یہ کہ آقا اسے حقیقتاً صحبت کر لے تو اب یہ اس کی موطوع بن گئی بات سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ ایک شخص ہے اس کی ملکیت میں ایک باندی ہے اور یہ اس سے صحبت کر چکا ہے اب یہ شخص اس باندی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے مثلاً اس باندی کی بہن آزاد ہے اس کو کسی نے آزاد کر دیا تھا یا کسی کی مملوکہ ہے لیکن اس آقا کی اجازت کے ساتھ یہ والا شخص اس سے کیا کرنا چاہتا ہے نکاح تو صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کی باندی ہے مملوکہ ہے اور یہ اس سے صحبت کر چکا ہے اور اب یہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ اس باندی کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس لیے کیونکہ دو بہنوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنا بھی منع اور نکاح کے اعتبار سے بھی جمع کرنا منع ہے تو یہ جو ایک باندی ہے جو اس کی ملکیت میں ہے وہ تو اس کی باندی ہے اس کے ساتھ تو اس نے کوئی نکاح نہیں کیا ہوا تو دوسری بہن کے ساتھ جب نکاح کرے گا تو یہ نکاح کے اعتبار سے دو بہنوں کو جمع کرنے والا نہیں ہوا تو یہ لہذا اسے نکاح کر سکتا ہے تو یہ نکاح کر لیں لیکن جیسے ہی نکاح کرے گا یہ عورت اس کی منکوحہ بن گئی اور منکوحہ کیا ہوتی ہے حکمن موطوعہ ہوتی ہے باندی تو اس کی حقیقتن موطوعہ ہے اور یہ جو باندی کی بہن سے جو نکاح کیا وہ حکمن موطوعہ ہو گئی تو یہ شخص جامع بین الاختین ہو گیا وطی کے اعتبار سے اس نے دو بہنوں کو جمع کر دیا وطی کے اعتبار سے بہا سمجھ میں آ رہی اگرچہ ایک موطوعہ ہے حقیقتن اور ایک موطوعہ ہے حکمن لیکن ہے تو دونوں موطوعہ اور شریعت نے تو دو بہنوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے اور میں نے وہ سورت ذکر کی تھی اگر ایک شخص کی ملکیت نے دو بہنیں ہیں اور دونوں سے اس نے لاعلمی میں صحبت کر لی تو دونوں اس پر حرام ہو جائیں گی یہاں پر بھی یہ شخص جو ہے کیا بن گیا جامع بین الاختین ہو گیا وطی کے اعتبار سے اگرچہ ایک حقیقتن موطوعہ ہے اور ایک حکمن لیکن ہے تو دونوں موطوعہ اور جب دونوں بہنیں موطوعہ ہوں تو دونوں حرام ہو جاتی ہیں ایک کے ساتھ بھی صحبت جائز نہیں ہوتی الا یہ کہ دونوں میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ شخص بھی کیا کرے گا یا تو جس سے نکاح کیا ہے اسی کو چھوڑ دے جب طلاق دے گا تو یہ منکوحہ حرام ہو گئی اب وہ باندی کے ساتھ صحبت اس کے لیے پھر جائز ہو گئی یا اس باندی کو اپنے اوپر حرام کر لے یعنی یہ پوری باندی کسی کو بیش دے یا اس کا جز کسی کو بیش دے یا اس باندی کا کسی سے نکاح کروا دے تو جب یہ باندی اس پر حرام ہو جائے گی تو اب اس کی جو منکوحہ ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ اُخْتَئِنِ فِي عَقْدَتَئِنِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا اُولَا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ دو بہنوں کو نکاح کے اعتبار سے بھی جمع کرنا جائز نہیں اور وطی اور صحبت کے اعتبار سے بھی جمع کرنا جائز نہیں لہذا ایک شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے اور اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح ہو گئی نہیں یہ عقد کرے بھی تو وہ عقد کیا ہے بادل ہے وہ نکاح ہو گئی نہیں جب تک یہ اس پہلی بہن کو اپنے نکاح سے نکالے گا نہیں دوسری بہن کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آ رہی ہے اب ایک شخص ہے اس نے دو بہنوں سے نکاح کیا دو الگ الگ عقدوں میں اور اس صورت میں مسئلہ کیا ہے کہ جس سے پہلے نکاح کیا اس کے ساتھ تو نکاح ٹھیک ہو گیا لیکن دوسری بہن سے نکاح کرے گا تو یہ کیا بن جائے گا جامع بین الاختین اور شریعت نے تو اس کی اجازت نہیں دی لہذا یہ دوسرا نکاح منعقد ہی نہیں ہو یہ دوسرا نکاح باطل ہے جب ایک بہن سے نکاح کر چکا ہے تو دوسری بہن سے نکاح ہو گئی نہیں وہ نکاح کیا ہے باطل ہے اب ایک شخص نے دو بہنوں سے نکاح کیا ہے اور الگ الگ عقد میں کیا ہے پہلے ایک بہن سے نکاح کیا پھر دوسری بہن سے نکاح کیا لیکن بھول گئے کہ کس بہن سے پہلے نکاح ہوا تھا اور کس بہن سے بعد میں نکاح ہوا ہے تو اس صورت میں پہلی بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ تو ٹھیک ہو گیا وہ تو اس کی زوجہ بن گئی لیکن دوسرا نکاح باطل ہے لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ کونسی بہن کے ساتھ پہلے نکاح کیا تھا کونسی والی اس کی بیوی ہے اور کونسی والی اس کی بیوی نہیں ہے صاحبِ ہدایہ یہاں دو عقدوں کی قید لگائیں گے کہ دو الگ الگ عقدوں میں بہنوں سے نکاح کیا ہے وجہ یہ کہ ایک ہی عقد کے اندر دو بہنوں سے اگر نکاح کرے گا تو وہ تو ایک بھی نکاح نہیں ہوگا وہ نکاح باطل ہے بھئی مثلا ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ فلان اور فلان دو بہنیں ہیں ان دونوں کو آپ کے عقد میں دے دیا اور یہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا ایک ہی ایجاب اور قبول کے ساتھ دونوں بہنوں سے نکاح کر رہا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں یہ نکاح باطل ہے ایک بھی نکاح نہیں ہوگا کیونکہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہاں اگر الگ الگ بہنوں سے نکاح کرے گا تو پھر پہلی والی کے ساتھ نکاح مناقض ہو جائے گا اور دوسری والی کا نکاح باطل ہوگا لیکن یہاں جو دو بہنیں ہیں اب یہاں پتہ ہی نہیں کہ کونسی بہن کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا اور کونسی بہن کے ساتھ بعد میں نکاح ہوا ہے تو صاحبِ ہدایہ بتائیں گے کہ یہاں اب اور کوئی صورت نہیں ہے کہ پتہ چل سکے کہ کس بہن کے ساتھ نکاح ہوا ہے تعیین بھی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح اس کو چلنے دیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان میں جدائی ہی کروانا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی ایک شخص نے دو بہنوں سے نکاح کیا دو الگ الگ عقدوں میں اور پھر بھول گئے کہ کس بہن سے پہلے نکاح ہوا تھا اور کس بہن سے باب میں نکاح ہوا تھا اور وہاں تعیین کی کوئی صورت نہیں تو دونوں بہنوں سے اس کی جدائی کروا دی جائے گی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر اگر کسی شخص نے نکاح کیا دو بہنوں سے دو عقدوں میں میں نے بتایا یہ قید ضروری ہے ایک ہی عقد میں دونوں سے نکاح کرے گا تو پھر تو ایک سے بھی نہیں ہوگا لیکن یہاں دو عقدوں میں کیا تو پہلی سے نکاح ہو جائے گا اور دوسری سے نہیں ہوگا لیکن وہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس سے پہلے کیا ہے اور کس سے بعد میں تو کہتے ہیں اگر کسی شخص نے نکاح کیا دو بہنوں سے دو عقدوں میں اور وہ شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے پہلی کونسی ہے جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا تو اس مرد اور دو بہنیں ان میں جدائی کروا دی جائے گی لئن نکاح احداہما باطلن بیقینن اس لئے کیونکہ دونوں بہنوں میں سے ایک کا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے لیکن کونسی والی بہن کا نکاح باطل ہے اب یہ پتہ ہی نہیں تو کہتے ہیں لئن نکاح احداہما باطلن بیقینن اس لئے کیونکہ دونوں بہنوں میں سے ایک کا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے وَلَا وَجْهَ إِلَى التَّعِيين لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ اور تعین کا بھی کوئی راستہ نہیں تعین کی بھی کوئی صورت نہیں ہے لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ کیونکہ اولا کا مانا زیادہ لائق کیونکہ اولویت یہاں نہیں ہے یعنی ترجیح نہیں ہو سکتی کس کو ترجیح دیں توجہ ہے دو بہنوں سے الگ الگ نکاح کیا ہے دونوں میں سے پہلی کا تو نکاح ہو گیا اور دوسری کا باطل لیکن پتہ نہیں کونسی والی کا نکاح ہوا ہے اور کونسی والی کا باطل کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے پہلا نکاح کونسا تھا اور دوسرا نکاح کونسا تھا تو اب دوسرا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے لیکن اس کی تعین نہیں ہو رہی کونسا والا نکاح باطل ہے تعین نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے وَلَا وَجْهَ إِلَى التَّعِيين وجہن کا معنی یہاں راستے کے کر لیں یا صورت کے کر لیں وَلَا وَجْحَ اِلَا تَعِين اور تَعِين کی کوئی صورت نہیں تَعِين کا کوئی راستہ نہیں لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ کیونکہ ترجیح معدوم ہے ترجیح کی کوئی صورت نہیں بھئی آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو شریعت نے تحری کا حکم دیا ہے کہ تحری کر لیں یعنی غور و فکر کر لیں اور جس طرف آپ کا غالب گمان ہو جائے کہ اس طرف کو قبلہ ہے تو آپ اس رخ پر نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو گئی بعد میں اگر کوئی شخص آپ کو آ کر بتلا بھی دیتا ہے کہ بھئی آپ نے تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور قبلہ تو مشرق کی طرف ہے بلکل الٹی طرف لیکن یاد رکھو آپ کی نماز ہو گئی بھئی جس وقت آپ نے نماز پڑھی تھی اس وقت کوئی آس پاس بتانے والا نہیں تھا تو اس وقت شریعت نے تحریقہ حکم دیا تھا اور آپ نے شریعت کے حکم پر عمل کر لیا غور و فکر کیا اور اس کے بعد ایک جانب رخ کر کے جس طرف آپ کا غالب گمان تھا اس طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی لیکن یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو بیویوں میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے پتہ نہیں چل رہا تو تحریق کر لیں کیا کر لیں غالب گمان کر لیں یہ ولی حلال ہوگی بھئی اور یہ ولی حرام نہیں بھئی تحریق سے کوئی عورت حلال نہیں ہو سکتی کسی آدمی کے لئے بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں حقیقتاً پتہ چلنا ضروری ہے کہ کس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا اور تعیین کی تو کوئی صورت نہیں ہے لعدم الاولویتی ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے بھئی تنفیذ کا معنی ہے نافذ کرنا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک نکاح کو نافذ کر دیا جائے دونوں میں سے ایک تو ہوا ہے پہلا نکاح تو منعقد ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ پہلا تھا کون سا والا کون سی بہن کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تو اسی طرح اس نکاح کو نافذ کر دیا جائے معد تجہیل جہلا یجہیلو تجہیل کا معنی ہے مجھول قرار دینا تجہیل کا کیا معنی ہے مجھول قرار دینا ولا الالتنفیذی معد تجہیل بھئی یہ ترجمہ سمجھ لیں تعیین کی بھی کوئی صورت نہیں ولا الالتنفیذی اور ایک نکاح کو نافذ کر دیا جائے معد تجہیل مجھول قرار دینے کے ساتھ کہ دو بہنوں میں سے ایک کا نکاح نافذ ہے لیکن کون سی والی کا نافذ ہے یہ پتا نہیں یعنی لا الالتعین ایک نکاح کو نافذ کر دیا جائے لا الالتعین ایک نکاح کو نافذ کر دیا جائے کہ بھئی اسی طرح چلنے دو دونوں میں سے ایک سے نکاح ہو چکا ہے آپ کا لیکن ہوا کس سے ہے یہ پتا نہیں ہے تو اسی طرح اس کو نافذ کر دیا جائے مجھول قرار دیتے ہوئے یعنی بغیر تعیین کے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے وجہ یہ کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں نہ اس مرد کا فائدہ نہ عورتوں کا فائدہ مرد کا فائدہ نہیں کیونکہ اس نے تو نکاح کس لیے کیا تھا کہ بیوی حلال ہو جائے اس سے صحبت کر سکے اور اب تو یہاں پتا ہی نہیں ان دو بہنوں میں سے اس کی بیوی کون سی ہے بھئی تو صحبت کا فائدہ بھی نہیں اور پھر آگے اولاد کا سلسلہ بھی نہیں چل سکتا بھئی جب بیوی کا ہی پتا نہیں ہے صحبت ہی نہیں جائز تو اولاد کیسے حاصل ہوگی اور نیز عورتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو عورت بھی نکاح کس لیے کرتی ہے کہ اس کا گھر بس جائے اس کو اولاد حاصل ہو جائے تو جب خوابت صحبت ہی نہیں کر سکتا ہے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کیونکہ تعیین نہیں ہے تو پھر اولاد بھی حاصل نہیں تو فائدہ ہی کوئی نہیں اس نکاح کو اسی طرح نافذ کرنے کا اور یا اس لیے کہیں ان نکاح نافذ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں نقصان ہے بھئی دونوں کا دونوں کا نقصان ہے خوابت پر بیوی کا نفقہ ہوتا ہے بھئی تو اس کو نفقہ دینا پڑے گا اور صحبت وہ کر نہیں سکتا اور نفقہ اس کو دینا پڑے گا یعنی ایک نفقہ تو دینا پڑے گا دونوں کو تو نفقہ نہیں دے گا کیونکہ دونوں تو بیویاں نہیں ہیں دونوں میں سے ایک لا علت تعیین اس کی بیوی ہے تو ایک کا تو نفقہ اس کو دینا پڑے گا وہ پھر چاہے اس کو تقسیم کریں یہ جیسے بھی کریں لیکن بہرحال خوابت پر بلا وجہ کا خرچہ آ جائے گا تو خوابت کا نقصان ہے اور نیز عورتوں کا بھی نقصان ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی خوابت نہیں ملا اور اب آگے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتی آپ نے کہا نا اس کو اسی طرح چلنے دو جب اسی طرح چلنے دیا بھئی اب ایک کا تو نکاح ہے ایک کا نکاح نہیں لیکن پتہ نہیں کونسی والی کا نکاح ہوا ہے اور کونسی والی کا نکاح نہیں ہوا تو یہ عورتیں تو معلق ہو گئیں معلق یعنی لٹکی ہوئی ہیں نہ تو ان کو خوابت ملا ہے اور نہ ہی آگے اب یہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں تو ان کا نقصان ہوا بات سمجھ میں آگئے پھر سنو یہاں تعیین کی بھی کوئی صورت نہیں اور اس نکاح کو اسی طرح نافذ کر دیا جائے لاعلت تعیین یعنی تجہیل کے ساتھ مجھول قرار دیتے ہوئے اس کی بھی کوئی صورت نہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں دونوں میں سے مرد اور عورت میں سے کسی کا فائدہ نہیں اور نیزیا اس لیے کیونکہ اس میں دونوں کا نقصان ہے کوئی فائدہ ہوتا تو ہم کہتے یہ چیز تقاضہ کر رہی ہے اس نکاح کو ایسے ہی چلنے دو فائدہ بھی کسی کا نہیں تو یہاں کوئی مقتضی بھی نہیں اور یہاں ایک ایسی چیز موجود ہے جو مانع بن رہی ہے کہ اسی طرح نکاح کو چلنے دیا جائے وہ چیز مانع بن رہی اور وہ کیا ہے نقصان ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ مانع ہے کہ پھر دیکھئے کہتے ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ ترجیح معدوم ہے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس نکاح کو نافذ کر دیا جائے معاہ تجہیل مجھول قرار دینے کے ساتھ لعدم الفائدہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح اس کو نافذ قرار دے دیا جائے معاہ تجہیل کے اول الزرری یا ضرر ہونے کی وجہ سے نقصان ہونے کی وجہ سے تنفیذ معاہ تجہیل کا کوئی راستہ نہیں ہے تو یا تو فائدے اور ضرر کو دونوں سے جوڑ دیں نہ وہ دو بہنوں کا کوئی فائدہ ہے نہ خاوند کا کوئی فائدہ ہے کہ کوئی ایک بھی اس کے لئے حلال نہیں ہے بھئی یا اس لئے کیونکہ اس میں دونوں کا نقصان ہے خاوند کا بھی نقصان اس پر نفقے کا خرچہ بلا وجہ آ جائے گا بیوی نہیں ملی اور نفقے کا خرچہ اس پر ہو گیا اور اسی طرح عورتوں کا بھی نقصان ہے کہ وہ معلق رہیں گی نہ تو خاوند ملا ہے اور نہ آگے نکاح کی کوئی صورت ہے بات سمجھ میں آگئی یا یوں کریں فائدے کو صرف خاوند سے جوڑ دیں اور ضرر کو صرف بیویوں سے جوڑ دیں کہ اس نکاح کو اسی طرح نافذ کر دیا جائے لا علا تائین یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خاوند کا کوئی فائدہ نہیں اس نے تو نکاح فائدے کیلئے کیا تھا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اور یا اس لیے اسی طرح لا علا تائین اس نکاح کو نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ان عورتوں کا نقصان ہے وہ معلق رہیں گی نہ ان کو خاوند ملا اور نہ آگے نکاح کی اجازت ہے بھئی تو لہذا معلوم ہوا اسی طرح نافذ بھی قرار نہیں دے سکتے فَتَعَيَّنَ تَفْرِقُ تو پھر جدائی متعین ہو گئی معلوم ہوا اب کیا کرنا پڑے گی ان میں جدائی ہی کرنا پڑے گی تائین کی بھی کوئی صورت نہیں اسی طرح اس کو نافذ کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو آخری صورت یہی ہے کہ ان میں جدائی کروا دی جائے ان میں جدائی کروا دی جائے وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَحْرِ اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا یاد رکھو صاحبِ ہدایہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ اگر صحبت سے پہلے بیوی کو کوئی شخص طلاق دے دے یعنی کہ رخصتی سے پہلے اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے دے نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی رخصتی سے پہلے ہی خامن نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں اس کو نصف مہر دینا پڑتا ہے اور اگر رخصتی کے بعد طلاق دے گا پھر پورا مہر دینا پڑے گا تو یہاں پر جدائی کروا دی جائے گی تو لہذا اب رخصتی سے پہلے جدائی آگئی تو اب نصف مہر دینا پڑے گا اور دو نصف مہر نہیں دے گا اس لیے کیونکہ ایک نکاح منعقد ہوا ہے دوسرا تو ہوا ہی نہیں تو لہذا ایک کے لیے نصف مہر آ جائے گا لیکن پھر آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ وہ نصف مہر پہلی کا حق بنتا ہے لیکن پہلی کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پہلی والی کونسی ہے تو اسی نصف مہر کو دونوں بہنیں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے مثلا ایک بہن کا مہر بھی ایک لاکھ دوسری بہن کا مہر بھی ایک لاکھ تو بھئی دوسری کے ساتھ تو نکاح ہوا ہی نہیں وہ ایک لاکھ تو ہٹا دیں صرف مہر کتنا ہے ایک لاکھ ہے پہلی کے لیے جو مہر ہے اور پھر یہ رخصتی سے پہلے جدائی آگئی تو اب نصف مہر دینا پڑے گا اور وہ پچاس ہزار ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا پہلی والی کونسی ہے تو اس کو واپس میں دونوں تقسیم کر لیں گی پچیس ہزار ایک بہن لے لے گی اور پچیس ہزار دوسری بہن لے لے گی صورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهَرِ اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا یعنی ایک ہی نصف مہر لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْعُوْ لَا مِنْهُمَا اس لیے کیونکہ جو نصف مہر ہے ان دونوں میں سے جو پہلی ہے اس کے لیے واجب ہوا ہے وَنْعَدَمَتِ الْاَوْلَوِيَّةُ لِلْجَهْلِ بِالْاوَلِيَّةِ اولویت کا معنی ہے اولا ہونا زیادہ لائق ہونا اور اولیت کا معنی ہے اول ہونا پہلا ہونا کہتے ہیں وَنْعَدَمَتِ الْاوْلَوِيَّةُ اور ترجیح بھی معدوم ہے ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی لِلْجَهْلِ بِالْاوَلِيَّةِ کیونکہ اول ہونا مجھول ہے اول ہونا بھئے دونوں بہنوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح ہوا ہے دوسری سے تو نکاح ہی نہیں ہوا اور جو پہلی ہے وہی لائق ہے کہ اس کو نصف مہر دیا جائے لیکن پہلی کا پتا نہیں چل رہا لہذا جب پہلی کا پتا نہیں چل رہا تو اب وہ جو نصف مہر ہے وہ دونوں میں تقسیم کیا جائے گا تو یہ معنی ہے وَنْعَدَمَتِ الْاَوْلَوِيَّةُ اور ترجیح جو ہے وہ معدوم ہے لِلْجَهْلِ بِالْاوَلِيَّةِ کیونکہ اول ہونا مجھول ہے اول ہونا پہلی ہونا مجھول ہے تو ترجیح نہیں ہو سکتی پہلی کا پتا چل جاتا تو یہ نصف مہرہم اسی کو دیتے لیکن پہلی ہونا مجھول ہے پہلی کا پتا نہیں چال سکتا جب پہلی ہونا مجھول ہوا تو ترجیح بھی نہیں ہو سکتی جب پہلی ہونے کا پتا نہیں چال سکتا تو ترجیح بھی نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے وَنْعَدَمَتِ الْاَوْلَوِيَّةُ لِلْجَهْلِ بِالْاوَلِيَّةِ اور ترجیح معدوم ہوگی اول ہونا مجھول ہونے کی وجہ سے فَيُنْصَرَفُ إِلَيْهِمَا تو یہ جو مہر ہے دونوں کی طرف پلٹ جائے گا دونوں کی طرف پھر جائے گا یعنی دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا ایک کو نہیں دیں گے دونوں کو دیں گے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَابُدَّ مِنْ دَعْوَا كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا أَنَّهَا الْأُولَى عَوِلِ اسْتِلَاحِ لِجَهَالَةِ الْمُسْتَحِقَتِ وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہاں سے فقیح ابو جعفر حندوانی رحمہ اللہ کا قول ذکر فرما رہے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ فقیح ابو جعفر حندوانی رحمہ اللہ یہ ابو حنیفہ صغیر کے نام سے مشہور تھے یہ تو چھوٹے ابو حنیفہ ہیں بھئی یہ اتنے ماہر تھے فقہ کے بھئی اور ان کی وفات میں نے بتلایا تھا تین سو باسٹھ ہجری میں ہوئی تھی بھئی تو یہ فقیح ابو جعفر حندوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادھر دیکھئے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نصف مہر ہے دونوں میں ویسے ہی نہیں تقسیم کر دیں گے کہ نصف مہر لیا خوان سے اور آدھا ایک کو دی دی اور آدھا دوسرے کو نہیں بھئی وجہ یہ کہ ان دونوں میں سے ایک کا حق ہے اور ایک کے حق کو آپ ایسے ہی دونوں میں تقسیم کر دیں بغیر کسی وجہ کہ نہیں بلکہ ضروری ہے کہ یہ دونوں قاضی کے پاس دعویٰ کریں ایک بہن کہے میں پہلی تھی دوسری بہن کہے میں پہلی تھی اگر صرف ایک دعویٰ کرتی ہے تو پھر اسی کا حق ہے اسی کو دیا جائے گا دوسری نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا تو لہذا دونوں کیا کریں دعویٰ کریں ہر ایک کہے قاضی سا ہے میں پہلی بیوی ہوں اس کی مجھ سے پہلے نکاح کیا تھا جب دونوں دعویٰ کریں گی اور قاضی کے پاس ترجیح کی کوئی صورت نہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر دونوں میں وہ مال کیا کر دے گا برابر برابر تقسیم کر دے گا یا خود ہی دونوں آپس میں صلاح کر لیں کہ لائیے بھائی ہم آپس میں صلاح کرتی ہیں آدھا آدھا مہر ہم لیں گی تو یہ نصف مہر ہمارے درمیان تقسیم کر دو بات سمجھ میں آگئی تو نصف مہر دونوں میں ویسے ہی نہیں تقسیم کیا جائے گا بلکہ دونوں کی طرف سے دعویٰ ضروری ہے یا دونوں کی آپس میں صلاح ضروری ہے یہ کون فرما رہے ہیں فقیح ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے لابدہ من دعویٰ کل واحدت منہما کہ ضروری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے یہ دعویٰ کہ انہال اولا کہ وہ پہلی ہے یہ دعویٰ ضروری ہے آویل استلاحی استلاح کا معنی ہے صلاح ہونا اتفاق ہونا آویل استلاحی یا ضروری ہے صلاح کا ہونا اور اتفاق کا ہونا دونوں بہنوں کی طرف سے ضروری ہے ویسے ہی نہیں تقسیم کیا جائے گا لجہالت المستحقتی مستحقہ کے مجہول ہونے کی وجہ کہ کون مستحق ہے کس کا حق بنتا ہے بھئی پہلی کا حق بنتا ہے لیکن پہلی تو مجہول ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کونسی والی پہلی ہے تو پھر دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گی بات سمجھ میں آگے بھئی یاد رکھو یہ جو آیا ہے نا وَقِيلَ لَا بُدَّ مِن دَعْوَا كُلِّ وَاحِدَتِ مِنْهُمَا یاد رکھو یہ جو قیلہ ہے اس کو سیغہ تمریز کہتے ہیں مَرَّزَ يُمَرِّزُ تمریز کا ایک معنی ہوتا ہے کمزور قول کو ذکر کرنا کمزور کلام کو ذکر کرنا تو یہ جو قیلہ ہے اس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ جو قیلہ صاحبِ ہدایہ لائے یہ اس لیے نہیں لائے کہ یہ قول کمزور ہے کوئی یہاں دو قول ہیں ایک قول مضبوط ہے اور ایک قول کمزور ہے تو کمزور قول کو کسے ذکر کیا جاتا ہے قیلہ کے ساتھ یہاں ایسا نہیں ہے یہاں اور کوئی دوسرا قول نہیں اور کوئی دوسری روایت نہیں باقی فقہہ نے تو صرف اتنا مسئلہ ذکر فرمایا کہ وہ نصفِ مہار دونوں بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا لیکن فقیح ابو جعفر نے یہاں مزید تفصیل بیان کی کہ ویسے ہی نہیں تقسیم کریں گے یا دونوں آپس میں صلح کر لیں خود ہی تقسیم کریں یا دونوں قاضی کے پاس دعویٰ کریں کہ وہ پہلی ہیں پھر تقسیم کیا جائے گا تو یہ تفصیل فقیح ابو جعفر نے ذکر کی تھی تو صاحبِ ہدایہ اس کو بھی بتلانا چاہتے تھے تو قیلہ کے ساتھ اس تفصیل کو بیان کر دیا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک قول کمزور ہے اس کو ذکر کرنا چاہتے تھے تو قیلہ کے ساتھ ذکر کر دیا بھئی تو فقیح ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے پاس یا دعویٰ کر لیں یا قاضی کے پاس نہیں جانا چاہتی ہیں تو یہی پر آپس میں کیا کر لیں سلح کر لیں اور اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں آگے دیکھئے بھئی وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَتِ وَعَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا اَوِبْنَتِ اَخِيهَا اَوِبْنَتِ اُخْتِهَا وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَتِ وَعَمَّتِهَا سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اب یہ اس عورت کی پھوپی کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے یعنی عورت اور اس کی پھوپی دونوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ایک عورت اور اس کی پھوپی جو ہیں دونوں ایک ہی شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اب وہ شخص جو ہے اس عورت کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کسی عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک ہی مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں یا اس کا برعکس کر لیں پہلے پہلے عورت سے نکاح کیا اب اس کی پھوپی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اب اس کا برعکس کریں یعنی پہلے پھوپی سے نکاح کیا ہے اور اب اس کے بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ بھی جائز نے پہلی کیا صورت تھی ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور کسی اب نکاح کرنا چاہتا ہے اسی عورت کی پھوپی سے خاوند کی پھوپی کی بات نہیں ہو رہی بات سمجھ میں آگئے وہ تو مسئلہ پیچھے گزر چکا تھا کہ کسی بھی شخص پر اس کی پھوپی بھی حرام اور اس کی خالہ بھی حرام ہے یہاں بیوی کی پھوپی کی بات ہو رہی ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اب اسی عورت کی پھوپی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے دونوں کو نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے یہ جائز نہیں تو پہلے نکاح کس سے عورت سے یعنی یوں کو بھتیجی سے کس سے نکاح بھتیجی سے پہلے نکاح اور اب اس کی پھوپی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے یا اب اس کا برعکس کر لو پہلے نکاح کیا ہے پھوپی سے اور اب نکاح کس سے کرنا چاہتا ہے بھتیجی سے تو یہ جائز نہیں اب خالہ میں یہی صورت بنا لو ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے یعنی بھانجی سے کسے بھانجی سے اور اب اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے یعنی بھانجی اور خالہ دونوں کو نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے یہ جائز نہیں ہے بھئی پہلے کس سے کیا بھانجی سے پھر کس سے کرنا چاہتا ہے خالہ سے اب اس کا برعکس کر لو پہلے خالہ سے نکاح کیا ہے اور اب اس کی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتا جی تو کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا اور کوئی شخص جمع نہیں کر سکتا ایک اسی عورت کو اور اس کی پھوپی کو او خالتیہا یا اس کی خالہ کو اوی بناتی اخیہا یا اس عورت کی بھتیجی کو ای بناتو اخیہا بھائی کی بیٹی وہ کیا ہوتی ہے بھتیجی کسی عورت سے نکاح کیا ہے یعنی پھوپی سے پہلے نکاح کیا ہے اب اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے یہ جائز نہیں تو کہتے ہیں اوی بناتی اخیہا یا اس کی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتا کسی عورت کو اور اس کی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتا اوی بناتی اختیہا یا اس کی بھانجی کو تو یہاں دیکھو یہاں دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں کہ عورت اور اس کی پھوپی کو جمع نہیں کر سکتے لیکن اس میں دو صورتیں بنا دیں کہ پہلے عورت سے نکاح کیا ہے یعنی بتیجی سے اب پھوپی سے نکاح نہیں کر سکتے یا اس کا برعکس کر لو پہلے پھوپی سے نکاح کیا ہے اب بتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا اسی طرح خالہ علی صورت کے اندر بھی دو صورتیں بن گئیں پہلے کس سے نکاح کیا ہے بھانجی سے اب کس سے کرنا چاہتا ہے اس کی خالہ سے یہ نہیں کر سکتا یا اس کی برعکس کر لو پہلے کس سے کیا ہے خالہ سے کیا ہے اور آپ بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں تو یہ گویا دو ہی مسئلوں کو دو الگ الگ صورتوں میں ذکر فرما دیا مسئلہ دو ہی ہیں لیکن صورتیں کتنی بنا لیں دو کہ پہلے بھانجی سے کیا پھر خالہ سے کیا یا پہلے خالہ سے کیا پھر بھانجی سے کیا دو صورتیں بن گئیں یا پہلے بھتیجی سے کیا اور پھر پھوپی سے اور یا پھر پہلے پھوپی سے اور پھر بتیجی سے تو مسئلے دو ہی ہیں صورتیں ہر ایک میں دو دو بنا لیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْعَتِ وَعَمَّتِهَا اور کوئی شخص جمع نہیں کر سکتا کسی عورت کو اور اس کی پھوپی کو او خالتیہ یا اس کی خالہ کو عوی بناتی اخیہ یا اس کی بھتیجی کو عوی بناتی اختیہ یا اس کی بھانجی کو سوال جب دو مسئلے ہیں تو ہر ایکی دو دو صورتیں بنانے کی کیا ضرورت بیش آئی مطن تو مختصر ہوتا ہے مطن میں تو مختصر بات کی جاتی ہے تو جواب یہ کہ چونکہ حدیث میں اس طرح آیا تھا تو حدیث میں یہ دونوں مسئلے دو دو صورتوں کے ساتھ ذکر تھے تو مطن میں بھی ان دو مسئلوں کو دو دو صورتوں میں ذکر فرمایا تو دیکھیں آگے حدیث آ رہی ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا نہ نکاح کیا جائے کسی عورت سے اس کی پھوپی پر وَلَا عَلَى خَالَتِهَا اور نہ اس کی خالہ پر وَلَا عَلَى بَنَتِ اَخِيهَا اور نہ اس کی بھتیجی پر وَلَا عَلَى بَنَتِ اُخْتِهَا اور نہ اس کی بھانجی پر تو حدیث میں یہ دو مسئلے دو دو صورتوں میں ذکر ہوئے تھے اس لیے مطن میں بھی ان دو مسئلوں کو دو دو صورتوں میں ذکر فرمایا اور حدیث میں یہ دو دو مرتبہ کیوں ذکر ہیں یاد رکھو آپ پڑھ چکے ہیں حضور علیہ السلام کو جامعہ کلمات اللہ نے نصیب فرمائے تھے حضور علیہ السلام کی بات مختصر ہوتی ہے لیکن معانی بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں تو یہاں پر جو حدیث کے اندر دو دو صورتیں ذکر کی گئیں وہ اس لیے کیونکہ شبہ ہو سکتا تھا کسی آدمی کو تو اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی ایک ہے پھوپی اور ایک ہے بھتیجی پھوپی کا رتبہ اعلیہ وہ اصول کی طرف ہے وہ باپ کی بہن ہے اس کا مقام انچا ہے اور بھتیجی تو اس کی اولاد کی طرح ہے بھئی تو اگر ایک شخص جو ہے اس کے نکاح میں پھوپی ہے کون ہے یعنی اعلی عورت اس کے نکاح میں موجود ہے اور اب وہ اس عورت کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اعلیہ کے ہوتے ہوئے ادنا کے ساتھ نکاح جائز نہیں جیسے بھئی باندی کے ساتھ جو نکاح ہے یاد رکھو کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہے یا باندی سے نکاح کرنا چاہے دونوں اس کے لیے جائز ہیں باندی کا مہر عموماً کام ہوتا ہے آزاد عورت کے مقابلے میں لہذا باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن یاد رکھنا باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اس باندی کے مالک کی مملوکہ ہوگی مثلا ایک آزاد آدمی ہے اس نے کسی شخص کی باندی سے نکاح کر لیا تو یاد رکھو جو بھی اولاد پیدا ہوگی اس باندی سے وہ باندی کے مالک کی مملوکہ ہوگی وہ سب غلام اور باندیاں ہوں گے باپ بے شک آزاد ہے لیکن ماں تو باندی ہے اور یاد رکھو اولاد غلامی اور آزادی میں ماں کے تابع ہوتی ہے ماں آزاد ہو تو اولاد بھی آزاد ماں جو ہے مملوکہ ہے تو اولاد بھی مملوکہ ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو اب ایک شخص ہے وہ اس کی مرضی ہے وہ چاہے آزاد عورت سے نکاح کرے چاہے باندی سے نکاح کرے لیکن اگر اس نے آزاد عورت سے نکاح کر لیا ہے ایک آزاد عورت اس کے نکاح میں موجود ہے تو اب باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیونکہ اعلی عورت اس کے نکاح میں موجود ہے تو اعلی کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ادنہ کو لانے کی اجازت نہیں ہاں اس کا برعکس کرے تو جائز ہے ایک شخص کے نکاح میں باندی موجود ہے ادنہ عورت موجود ہے اب وہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ادنہ کے ہوتے ہوئے اعلی سے نکاح کر سکتا ہے حاصل کلام کیا ہوا کہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنہ سے نکاح جائز نہیں لیکن ادنہ کے ہوتے ہوئے اعلیٰ سے نکاح جائز ہے تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا کہ بھئی پھوپی ہے اعلیٰ اور بھتیجی ہے ادنہ لہذا ایک شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے یعنی پھوپی ہے اور وہ اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اعلیٰ کے اوپر ادنہ لانے کی اجازت نہیں لہذا یہ نکاح تو جائز نہیں ہوگا لیکن اگر اس کا برعکس ہو ایک شخص کے نکاح میں بھتیجی ہے یعنی ادنہ ہے اور اس کے بعد وہ اعلیٰ کو لانا چاہتا ہے تو یہ جائز ہوگا یہ جائز ہوگا تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا یا اسی طرح ایک شخص کے نکاح میں خالہ ہے تو خالہ کے اوپر بھانجی نہیں لاسکتا لیکن اگر نکاح میں بھانجی ہے تو اس کے اوپر اعلیٰ یعنی خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا تو حدیث کے اندر دونوں صورتیں بیان کر دی گئیں کہ نہیں بھئی یہاں کسی طرف سے بھی نکاح کی گنجائش نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحَادَ مَشْهُورُونِ يَجُوزُ زِيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِسْلِهِ اور یہ حدیثیں مشہور ہیں اس جیسی حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے بھئی دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ذکر فرمایا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ اپنے آبا کی بیویاں تمہارے لئے حلال نہیں اسی طرح قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّحَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ یہ آیت کے اندر وہ گزشتہ سبق میں جو ذکر آیا تھا یہ تمام عورتیں یہ یہ عورتیں انسان پر حرام ہیں یہ جو حرام عورتیں ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ یعنی یہ جو عورتیں ہم نے ذکر کر دیں یہ تو تم پر حرام ہیں ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ اور تمہارے لئے حلال ہیں مَا وَرَا عَذَالِكُمْ ان عورتوں کے علاوہ یہ جو ہم نے ذکر کر دی ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں وہاں تو کیا ذکر ہوا تھا دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے معلوم ہوا پھوپی اور بھتیجی کو جمع کرنا حرام نہیں وہ تو آیت میں کہیں ذکر نہیں بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام نہیں کیونکہ آیت میں ذکر نہیں اور اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ جو ہم نے ذکر کر دی ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں معلوم بھانجی اور خالہ کو جمع کیا جا سکتا ہے معلوم بھوپی اور بدیجی کو جمع کیا جا سکتا ہے یہ کس سے پتا چل رہا ہے کتاب اللہ سے توجہ ہے کتاب اللہ سے پتا چل رہا ہے تو پھر آپ کیسے یہ حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ عورتیں بھی حرام ہیں یہ جو حدیث میں آ گئیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بھئی یہ جو حدیث ہے یہ خبرِ مشہور ہے یہ حدیث کیا ہے خبرِ مشہور ہے اور آپ اصولِ فقہ کے اندر آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں کہ خبرِ مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے خبرِ مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے یاد رکھو یہ حدیثِ مشہور سے مراد فقہا والی حدیثِ مشہور ہے ایک حدیثِ مشہور وہ ہے جو محدیسین بیان فرماتے ہیں اور ایک حدیث مشہور وہ ہے جو علماء اصول فقہ بیان فرماتے ہیں یاد رکھو محدثین کی تقسیم الگ ہے اور علماء اصول فقہ کی تقسیم الگ ہے محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث دو قسم پر ہے یا وہ خبر متواتر ہوگی یا خبر واحد ہوگی حدیث کتنی قسم پر دو یہ کون فرما رہے ہیں محدثین یا خبر متواتر ہوگی یا خبر واحد ہوگی خبر واحد بھی کہتے ہیں خبر آحاد بھی کہتے ہیں دونوں اسی کے نام ہیں خبر متواتر کسے کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے انسان ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سمجھے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ سب جب روایت کر رہے ہیں معلوم ہوا بات ایسی ہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اس کو کہتے ہیں خبر متواتر تو یہ ہے خبر متواتر اور جو ایسی نہ ہو اس کو کہتے ہیں خبر واحد محدثین کے نزدیک پھر خبر واحد کی تین قسمیں ہیں خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب خبر مشہور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے کسی بھی زمانے میں تین سے کام نہ ہوں وہ خبر مشہور ہے اور جس حدیث کے روایت کرنے والے کسی بھی زمانے میں یا تمام زمانوں میں دو ہوں تو اس کو خبر عزیز کہتے ہیں اور اگر کسی حدیث کے روایت کرنے والے تمام زمانوں میں یا کسی ایک زمانے میں صرف ایک ہو تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں تو محدثین کے نزدیک کیا تقسیم ہوئی؟ حدیث کتنی قسم پر؟ دو یا خبر متواتر ہوگی یا خبر واحد اور پھر خبر واحد کی قسم ہے خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب توجہ ہے تو محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے جبکہ علماء اصول فقہ حدیث کی تقسیم سلاسی کرتے ہیں کہ حدیث تین قسم پر ہے یا وہ خبر متواتر ہوگی یا خبر مشہور ہوگی یا خبر واحد ہوگی یعنی خبر آحاد کہلو تو تین قسم تو علماء اصول فقہ کے نزدیک خبر مشہور اور خبر واحد یہ ایک گوسرے کی قسیم ہیں ایک گوسرے کے مقابلے میں ہیں جبکہ علماء حدیث کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے اس کے اندر ہی داخل ہے جبکہ علماء اصول فقہ کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسم نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں ایک دوسرے کی قسیم ہیں کیا ہیں قسیم ہیں کسی شئے کی جو قسم ہے وہ اس کے تحت ہوتی ہے جیسے کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف تو یہ ساری کلمہ کی قسمیں ہیں یہ کلمہ کے تحت ہیں اسم بھی فیل بھی اور حرف بھی ہر ایک کلمہ ہے اسم بھی کلمہ فیل بھی کلمہ حرف بھی کلمہ کیونکہ یہ کلمہ کے تحت ہیں کلمہ کی قسمیں ہیں لیکن یہ جو قسمیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لحاظے قسیم کہلاتی ہیں جیسے اسم کے مقابلے میں کیا ہے فیل اور حرف تو یہ فیل اور حرف اسم کی قسیم ہیں ایک کلمہ ایک وقت میں یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا یہ تینوں اکٹھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اسی طرح محدثین کے نزدیک حدیث کی کتنی قسمیں ہیں دو یا خبر متواتر ہوگی یا خبر واحد اور پھر خبر واحد کی تین قسمیں ہیں یا خبر مشہور ہوگی یا خبر عزیز ہوگی یا خبر غریب تو مشہور عزیز اور غریب یہ خبر واحد کی قسمیں ہیں خبر واحد کے تحت داخل ہیں بات سمجھ میں آگئی جبکہ عیندہ علماء اصول فقہ حدیث کی تین قسمیں ہیں خبر متواتر خبر مشہور اور خبر واحد تو دیکھو یہاں پر خبر مشہور اور خبر واحد ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں خبر مشہور کوئی خبر واحد کی قسم نہیں ہے اس علماء اصول فقہ کے نزدیک بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں تو علماء اصول فقہ کے نزدیک خبر متواتر کی تو وہی تعریف ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہو کہ عقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سمجھے اور خبر مشہور عند علماء اصول فقہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے پہلے زمانے میں تو روایت کرنے والے زیادہ نہیں لیکن بعد میں اس کی روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں صحابہ سارے عادل ہیں جب صحابی ایک حدیث کو روایت کر رہا ہے معلوم ہوا بات ایسی ہی ہے تو صحابہ کے زمانے میں ایک حدیث متواتر کے درجے کو نہیں پہنچی لیکن بعد میں تابعین اور طبع تابعین کے زمانے کے اندر وہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچ گئے تو اس کو متواتر تو نہیں کہیں گے کیونکہ متواتر کے لیے تو ہر زمانے میں بڑی جماعت کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کو خبر مشہور کہیں گے کہ پہلے زمانے میں تو یہ شہرت تک نہیں پہنچی تھی لیکن بعد میں اس کے روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں یہ مشہور ہو گئی شہرت تک پہنچ گئی اور اگر صحابہ کے زمانے کے بعد کسی زمانے کے اندر وہ حدیث کو روایت کرنے والے صرف ایک یا دو ہیں تو پھر یہ خبر واحد ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد ہی ہے کیونکہ وہ اس کی قسم ہے نا جیسے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اسم فیل اور حر تو ہر قسم کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ ہے اسم کلمہ ہے فیل کلمہ ہے حرف کلمہ ہے تو ہر ایک پر کلمہ کا لفظ بول سکتے ہیں کیونکہ یہ کلمہ کی قسمیں ہیں اور اسی طرح یہ محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر عزیز خبر غریب یہ خبر واحد کی قسمیں ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسی کی قسمیں ہیں خبر مشہور بھی کیا ہے خبر واحد خبر عزیز بھی کیا ہے خبر واحد اور خبرِ غریب بھی کیا ہے خبرِ واحد کیونکہ یہ خبرِ واحد ہی کی قسمیں ہیں جبکہ فقہا میں نے بتلایا وہ سلاسی تقسیم کرتے ہیں فقہا کے نزدیک ایک خبرِ متواتر ہے ایک خبرِ مشہور ہے اور ایک خبرِ واحد ہے بھئی تو خبرِ مشہور اور خبرِ واحد ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں جو خبرِ مشہور ہے وہ خبرِ واحد نہیں اور جو خبرِ واحد ہے وہ خبرِ مشہور نہیں ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا تو خبر مشہور جب امت نے اس کو قبول کر لیا صحابہ کے بعد وہ شہرت کی حد تک پہنچ گئی تو معلوم ہوا بات ایسی ہی ہے بات تو اس کو خبر مشہور کہیں گے ہاں البتہ متواتر سے اس کا درجہ کم ہی ہے بہرحال بھئی خبر متواتر اس کے تو ہر زمانے میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جبکہ خبر مشہور میں خبر مشہور جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کے بعد پھر شہرت کی حد تک پہنچ گئی تو یہ اس کا مقام بھی بڑا اعلی ہے لیکن بہرحال خبر متواتر والا مقام نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو صحابہ ہدایہ فرماتے ہیں وَحَادَا مَشْهُورٌ کہ یہ حدیث خبر مشہور ہے يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلِ الْكِتَابِ بِمِسْلِهِ اس جیسی حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے تو کتاب اللہ سے معلوم ہوا تھا ان عورتوں کا حرام ہونا جو گزشتہ سبقوں میں آپ پڑھ چکے ہیں پھوپی اور بتیجی کا جمع کرنا اور خالہ اور بھانجی کا جمع کرنا یہ کتاب اللہ سے معلوم نہیں ہوا اس کا پتہ حدیث سے چل گیا اور یہ خبر مشہور ہے حدیث مشہور ہے اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے آگے دیکھئے بھئی بھئی ادھر دیکھئے آپ صاحبِ قدوری بقاعدہ ذابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کن عورتوں کو جمع کرنا جائز ہے اور کن عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ایک ہی شخص کے نکاح میں تو ذابطہ یہ ہے کہ وہ دو عورتیں جن میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو ان کا نکاح آپس میں جائز نہ ہو تو ان دو عورتوں کو ایک ہی شخص کے عقد میں جمع کرنا جائز نہیں تو بھجو ہے کیا ذابطہ ہوا ایسی دو عورتیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو ان کا نکاح آپس میں جائز نہ ہو تو اس جیسی دو عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا چاہیز نہیں مثلا دیکھو دو بہنیں ہیں دو بہنوں میں سے ایک کو مرد فرض کرو مذکر فرض کرو اب ان کا آپس میں کیا رشتہ بھائی بہن والا دو بہنیں ہیں نا پہلے ایک کو مرد فرض کرو یہ تو یہ آپس میں رشتہ کونسا ہوا بھائی بہن والا اور تو دیکھو بھائی بہن تو ایک دوسرے پر حرام ہے ایک جانب سے خرمت آ رہی ہے اچھا اب یوں کرو دوسری بہن کو ذرا مذکر فرض کرو دوسری کو مذکر فرض کیا پہلی اسی طرح مونس ہے تو اب دونوں میں کونسا رشتہ اب بھی بھائی بہن والا رشتہ تو دیکھو اس طرف سے بھی حرمت آ رہی ہے بھائی بہن کا آپس میں نکاح جائز نہیں تو ایک کو مرد فرض کیا تو بھی حرمت تھی حرام تھا نکاح دوسری کو مرد فرض کیا تو بھی نکاح حرام ہے تو اس طرح کی جو بھی دو عورتیں ہوں گی ان کو ایک شخص کے عقد میں جمع کرنا جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جیسے ابھی مسئلہ گزرا فوپی اور بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے فوپی اور بھتیجی اچھا فوپی اور بھتیجی ان کو آپ دیکھ لو فوپی کو ذرا مرد تصور کرو فوپی کس کو کہتے ہیں باپ کی بہن کو تو اس کو ذرا باپ کا بھائی تصور کر لو تو یہ چچا ہو گیا کیا بن گیا چچا اور دوسری طرف کون ہے بھتیجی تو چچا اور بھتیجی تو چچا پر تو بھتیجی حرام ہوتی ہے وہ تو اس کے بھائی کی اولاد ہے اپنی اولاد کی طرح ہے تو دیکھو فوپی اور بھتیجی میں سے فوپی کو مرد تصور کیا تو نکاح حرام ہے بھتیجی کے ساتھ آپ اس کا برعکس کر لو فوپی کو اسی طرح عورت رہنے دو اور بھتیجی کو ذرا مرد تصور کرو تو آپ ایک مرد ہے اور اوپر اس کی فوپی ہے اور اب آپ جانتے ہیں کسی بھی مرد کے لیے اس کی فوپی سے نکاح جائز نہیں تو دیکھا دونوں طرف سے نکاح حرام ہو رہا ہے تو جب دونوں طرف سے حرمت آ رہی ہو تو اس جیسی دو عورتوں کو کوئی ایک شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جمع کرے بین امرأتین دو ایسی عورتوں کو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہوتا تو اس کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ دوسری کے ساتھ نکاح کرے بھئی میں نے وجہ ذکر کی تھی اللہ نے دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے وجہ کیا وجہ یہ کہ دو بہنوں میں بڑی محبت ہوتی ہے اور جب ایک ہی شخص کے نکاح میں آئیں گی تو یہ آپ اس میں سوکنیں بن جائیں گی اور سوکنوں کے اندر طبعا نفرت اور بغض ہوتا ہے تو دیکھو یہ جو نکاح ہے یہ ایک شخص کے نکاح میں ہونا اس نے قطع رحمی تک پہنچا دیا کہاں تک پہنچا دیا قطع رحمی تک پہنچا دیا یعنی کہ رشتہ دار سے تعلق ٹوٹ رہا ہے محبت کے بجائے نفرت آ رہی ہے اور شریعت وہ تو صلح رحمی کا حکم دیتی ہے وہ تو قطع تعلق کی اجازت نہیں دیتی لہذا جو بھی رشتہ قطع تعلق تک لے جانے والا ہے وہ جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کر رہے ہیں قطع کہتے ہیں قطع تعلق کو قطع کا کیا معنی؟ قطع تعلق یعنی رشتہ داروں سے علیتگی اختیار کرنا ان سے تعلق کو توڑ لینا تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے درمیان جمع کرنا وہ پہنچا دے گا قطع تعلق تک رشتہ داروں سے قطع تعلق تک یہ پہنچا دے گا وَالْقَرَابَتُ الْمُحَرِّمَةُ لِلْنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِّلْقَطْعِ بَئِ ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارتیں چل رہی ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَالْقَرَابَتُ الْمُحَرِّمَةُ لِلْنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِّلْقَطْعِ قرابت کہتے ہیں رشتہ داری قریبی رشتہ داری اور وہ قریبی رشتہ داری المحرِّمَةُ لِّلْنِّكَاحِ جو نکاح کو حرام قرار دینے والی ہے محرِّمَةٌ لِّلْقَطْعِ یہی قرابت داری حرام قرار دینے والی ہے لِّلْقَطْعِ قطع تعلق کو قطع رحم کو حرام قرار دینے والی ہے بھئی ادھر دیکھئے کچھ قریبی رشتے ہیں کہ وہاں نکاح حرام ہے جیسے پھوپی سے نکاح حرام خالہ سے نکاح حرام دو بہنوں کو جمع کرنا حرام تو کچھ قریبی رشتے ہیں وہ نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں یہی قریبی رشتے قطع تعلق کو بھی حرام قرار دیتے ہیں یہی قریبی رشتے شریعت کیا حکم دیتی ہے پھوپی سے تعلق رکھو یا توڑو تو پھوپی کے ساتھ تعلق رکھو بھئی خالہ کے ساتھ تعلق رکھو یا توڑو خالہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا حکم ہے اچھے طریقے سے تو اسی طرح دو بہنوں کے درمیان وغیرہ یہ جتنی صورتیں آئیں تو دیکھو یہاں پر نکاح حرام ہے یہ نکاح کیوں حرام قریبی رشتدار ہونے کی وجہ سے پھوپی خالہ بہن بیٹی وغیرہ سے نکاح حرام ہوتا ہے آدمی کے لئے کیوں حرام ہوتا ہے قریبی رشتے کی وجہ سے تو یہ قریبی رشتہ نکاح کو حرام قرار دیتا ہے یہی قریبی رشتہ قطع تعلق کو بھی حرام قرار دیتا ہے ان قریبی رشتوں میں قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا آپ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کریں گے تو آپ نے تو کیا کر دیا قطع تعلق کروا دیا ان دو بہنوں کہا حالانکہ ان میں تو قریبی رشتہ ہے تو جو قریبی رشتہ ان سے نکاح کو حرام قرار دے رہا تھا وہی قریبی رشتہ اس قطع تعلق کو بھی حرام قرار دے رہا ہے نئی بات سمجھ میں آئی کیا بات ہوئی کچھ عورتوں سے نکاح حرام کیوں حرام قریبی رشتہ ہے تو جیسے قریبی رشتہ نکاح کو حرام قرار دیتا ہے اسی طرح قریبی رشتہ قطع تعلق کو بھی حرام قرار دیتا ہے قریبی رشتہ ہو تو شریعت قطع تعلق کی اجازت نہیں دیتی بلکہ صلح رحمی کا حکم دیتی ہے تو لہذا اگر آپ ان دو عورتوں کو جمع کریں گے یہ تو قطع تعلق تک بات چلی جائے گی اور حالانکہ قطع تعلق تو یہاں حرام ہے لہذا ان عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہوگا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں والقرابت المحرمت للنکاحی اور یہ رشتہ داری جو حرام کرنے والی ہے نکاح کو محرمت للقطع یہ قطع تعلق کو بھی حرام کرنے والی ہے یہ قطع تعلق یا قطع رحم کہلیں قطع رحم کو بھی یہ حرام کرنے والی ہے اللہ نے تو صلح رحمی کا حکم دیا ہے قطع رحمی کا حکام نہیں دیا تو وہ حرام ہے لہذا یہ نکاح بھی حرام ہوگا جو قطع تعلق تک لے جائے وَلَوْ كَانَتِ الْمَحْرَمِيَّتُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّزَاعِ تَحْرُمُ لِمَا رَوَيْنَا مِن قَبْلُ وَلَوْ كَانَتِ الْمَحْرَمِيَّتُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّزَاعِ اور اگر محرم ہونا ان دونوں کے درمیان وہ رضاعت کے سبب سے ہو کس کے سبب سے ہو بھئی گزشتہ سبق کے اندر حدیث آئیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہیں بھئی دیکھو دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امہ حرم ہیں بھئی یہ دو بہنیں ہیں ان میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرو تو نکاح جائز ہوتا ہے یا حرام رہتا ہے حرام رہتا ہے معلوم ہوا یہ دونوں ایک دوسرے کی محرم ہیں یہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں اور یہ محرمیت دونوں کے درمیان کس وجہ سے ہے نصب کی وجہ سے ہے یا رضاعت کی وجہ سے ہے نصب کی وجہ سے کہ ایک ہی ماں باپ کی بیٹیاں ہیں تو نصب کی وجہ سے ان دونوں میں محرمیت آ رہی ہے اسی طرح خوپی اور بتیجی ہے یا خالہ اور بھانجی ہے ان میں بھی محرمیت ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہیں یہاں دونوں میں سے جس کو بھی مرد فرض کریں تو نکاح حرام ہے تو معلومہ محرمیت آ رہی ہے بات سمجھ میں ہے محرم کس کو کہتے ہیں وہ عورت جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو اس کو محرم کہتے ہیں تو دو بہنیں بھی ایک دوسرے کی کیا ہیں محرم کیا مانا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کرو تو بھی ان کا نکاح حاپس میں جائز نہیں ہوتا بھئی اسی طرح پھوپی اور بتیجی ہے اور خالہ اور بھانجی ہے ان میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کرو تو بھی یہ ایک دوسرے کی محرم ہیں یہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں اور یہ محرمیت کس وجہ سے ہے نسب کی وجہ سے خالہ اور بھانجی میں نسبی تعلق ہے خالہ کس کو کہتے ہیں ماں کی بہن ماں کی بہن تو یہ نسب کے اعتبار سے ان میں رشتہ ہے ایک خالہ ہے اور ایک بھانجی ہے اور اسی طرح پھوپی اور بھتیجی میں بھی جو محرمیت ہے کس وجہ سے ہے نسب کی وجہ سے ہے کہ پھوپی باپ کی بہن ہے بھئی تو جیسے یہ محرمیت نسب کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی محرمیت آ جاتی ہے آپ نے پڑا کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے رضیع کے لیے محرم بن جاتی ہے اس کے ساتھ اب اس کے نکاح کی کوئی صورت نہیں اور وہ مرزعہ کی جو اولاد ہے وہ اس دودھ پینے والے کے بھائی بہن بن گئے وہ بھی اس کے محرم بن گئے اور نسبی اعتبار سے محرم بنے یا رضاعت سے محرم بنے رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے محرم بنے ہیں توجہ ہے تو لہذا جیسے نسب کی وجہ سے محرمیت آتی ہے اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی محرمیت آتی ہے بعض عورتیں انسان پر رضاعت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جی تو بات کیا چل رہی تھی دیکھئے صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں وَلَوْ قَانَتِ الْمَحْرَمِيَّتُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ رَضَاعِ کہ اگر یہ جو دو عورتیں جن کا جمع کرنا حرام ہے دونوں میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کرو تو دونوں ایک دوسے کے محرم ہو دونوں طرف سے نکاح کی کوئی صورت نہ ہو یہ محرمیت چاہے نسب کی وجہ سے ہو چاہے رضاعت کی وجہ سے ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے اگر رضاعت رشتہ ہو اور محرم ہیں تو بھی ان کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا مثلا دیکھو صورت دیکھو ایک لڑکی نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا تو یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی اور اس مرزعہ کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے تو اب یہ جو دودھ پینے والی ہے اور اس کی جو رضاعی بہن ہے یہ بھی ایک دوسرے کی محرم ہے یہاں بھی دونوں کو باری باری مرد فرض کریں تو نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے تو ان کو بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں جیسے بیوی کی حقیقی بہن کو کوئی شخص نکاح میں اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا اسی طرح بیوی کی رضاعی بہن کو بھی بیوی کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا دونوں کو بیعق وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ محرمیت چاہے نصب کی وجہ سے ہو چاہے رضاعت کی وجہ سے ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے اور اسی طرح بھتیجی ہے اور اس کی رضاعی پھوپی ہے یعنی رضاعی باپ کی بہن تو جیسے حقیقی پھوپی اور بھتیجی کو جمع کرنا حرام تھا اسی طرح رضاعی پھوپی اور رضاعی بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام ہے ایک شخص کے نکاح میں اور جیسے حقیقی خالہ اور حقیقی بھانجی کو جمع کرنا حرام تھا اسی طرح رضاعی خالہ اور رضاعی بھانجی کو جمع کرنا بھی حرام ہے یہ معنی ہے وَلَوْ كَانَتِ الْمَحْرَمِيَّتُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّزَاعِ اور اگر محرم ہونا ان دو عورتوں کے درمیان رضاعت کے سبب سے ہو تو تحرمو تو بھی جمع حرام ہوگی لِمَا رَوَيْنَا مِن قَبْلُ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے پہلے روایت کر دی وہ جو حدیث آئی تھی بھئی گزشتہ سبق کے اندر کہ يَحْرُمُ مِنَ الرَّزَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّصَبِ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نصب کی وجہ سے جو رشتے حرام رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں بھئی دیکھئے یہاں عبارت دیکھ لیجئے میری کتاب میں عبارت ہے تَحْرُمُ لِمَا رَوَيْنَا ویسے اور ہدایہ کے نسخوں میں يَحْرُمُو ہے اور يَحْرُمُ ہی ہونا چاہیے اور اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ لوٹ جائے گی جمع کی طرف يَحْرُمُ اَيَّحْرُمُ الْجَمْعُ جمع حرام ہوگا کس طرح عبارت بن گئی وَلَوْ كَانَتِ الْمِحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبِبِ الرَّزَاعِ اور اگر محرم ہونا ان دو عورتوں کے درمیان وہ رضاعت کی وجہ سے ہے تو يَحْرُمُ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ تو بھی جمع حرام ہوگا لیکن اگر تا ہے تو اس کو پھر تُحرِمُ پڑھ لیں کیا پڑھ لیں تُحرِمُ اور اب یہ مونس کا صیغہ ہو گیا اب اس کے اندر ہیہ ضمیر اس محرمیت کو راجع کر دیں اگر یہ محرمیت رضاعت کی وجہ سے ہے تو تُحرِمُ تو یہ بھی حرام کر دے گی یہ محرمیت بھی حرام کر دے گی مفہول کو حضف کر دیا کس کو حرام کرے گی جمع کر اگر یہ محرمیت رضاعت کی وجہ سے ہے تو بھی ان دو عورتوں کے جمع کرنے کو یہ حرام کر دے گی بات سمجھ میں آگئے آگئے دیکھئے بھئی وَلَا بَأْسَ بِأْنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِمْ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کر ایک عورت کو وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ اور اس عورت کے پہلے خاون سے جو بیٹی ہے بھئے دیکھئے سورت یہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اس عورت نے پہلے زید سے نکاح کیا ہوا تھا اور زید کی ایک بیٹی ہے وہ کسی اور بیوی سے ہے اس عورت سے نہیں ہے اس عورت سے نہیں اس عورت سے ہو پھر تو یہ اس کی سوتیلی بیٹی بن جائے گی اور سوتیلی بیٹی کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں اگر بیوی سے صحبت کر لے بات سمجھ میں آگئی یہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں تو مثلا ایک شخص کی ایک بیوی ہے اور اس عورت نے زید سے نکاح کیا تھا اور زید کی ایک اور بیوی سے ایک بیٹی ہے اب یہ شخص اس عورت کے ساتھ اس کے پہلے خاون کی اس بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ جائز ہے دونوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے کس کو ایک عورت کو اور اس کے پہلے خاون کی بیٹی ہے جو کسی اور بیوی سے ہے کسی اور سے ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا بَعْسَ بِأْنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مْرَأَتٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ کَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے ایک عورت کو وَبِنْتِ زَوْجٍ کَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ اور اس کے پہلے خاوند کی بیٹی کو بھئی دیکھئے وَبِنْتِ زَوْجٍ بِنْتِ مُزَاف ہے زوجٍ مُزَافون عِلَأ اور زوج نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد آگے کَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ یہ پورا جملہ آ رہا ہے اور نکیرہ کے بعد پورا جملہ آئے چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیاں وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے تو یہاں بھی کَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ یہ صفت ہے زوج کی اب ترجمہ سنو زوج کی صفت بناو اور محصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو زوج سے پہلے ایسا کا لفظ لیں گے زوجٍ کَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ ایسا خاون کَانَ لَهَا جو اس عورت کا تھا مِنْ قَبْلُ ایسا خاون جو پہلے اس عورت کا تھا یعنی اس عورت کا پہلا خاون اس عورت کا تو اس کی جو بیٹی ہے اس کو اس عورت کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِمْ وَبِنتِ زوجٍ کَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے ایک عورت کو اور اس کے پہلے خاون کی بیٹی کو اور اس کے پہلے خاون کی بیٹی کو اس کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں لِأَنَّهُ لَا قَرَابَتَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَزَاعَ اس لئے کیونکہ ان دونوں کے درمیان نہ تو کوئی قرابت ہے یعنی نسبی رشتہ ہے وَلَا رَزَاعَ اور نہ رزاعی رشتہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس عورت اور پہلے خاون کی بیٹی میں کوئی نسبی رشتہ بھی نہیں یہ اس کی اپنی بیٹی نہیں ہے اور رزاعی رشتہ بھی نہیں ہے تو لہذا یہاں محرمیت نہیں ہے ان دونوں میں لہذا ان کو جمع کر سکتا ہے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوز امامِ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے یعنی ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا لِأَنَّ بَنَتَ الزَّوْجِ لَوْ قَدَّرْتَهَا امامِ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهُ فرماتے ہیں جائز نہیں وہ فرماتے ہیں یہاں ایک طرف سے خرمت آ رہی ہے ایک طرف سے ہم کہتے ہیں نہیں ایک طرف سے خرمت آنا کافی نہیں بلکہ دونوں طرف سے خرمت آنی چاہیے یعنی وہ دو عورتیں جن کو ایک شخص نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے کون دو عورتیں ہیں ایک عورت جس سے اس نے نکاح کیا ہے اور اس عورت کے پہلے خوابن سے جو اس کی بیٹی ہے کسی اور بیوی سے ان دونوں کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے جمع کرنا چاہتا ہے امامِ زُفَرَ فرماتے ہیں ایک طرف سے خرمت ہے لہذا جمع نہیں کیا جائے گا ہمارے نزدیک ایک طرف سے خرمت کافی نہیں بلکہ دونوں کو باری باری مرد فرض کریں تو دونوں طرف سے خرمت ہونی چاہیے دونوں طرف سے ادھر دیکھئے کس کو جمع کرنا چاہتا ہے آدمی ایک عورت کے ساتھ اس کے پہلے خوابن کی بیٹی کو اب یہ بیٹی کو ذرا مرد فرض کریں تو اس پر یہ عورت حرام ہے بھئی بھئی زابطہ بتلایا تھا نا کہ ان دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ جن میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو دونوں آپس میں نکاح حرام ہو تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں اس زابطے کو لاغو کر کے دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے خرمت آتی ہے یا نہیں آتی تو ہم نے پہلے وہ جو بیٹی ہے خوابن کی اس کو مرد فرض کیا جب اس کو مرد فرض کیا تو یہ جو عورت ہے یہ تو اس کے باپ کی بیوی ہے اس عورت نے پہلے زہد سے نکاح کیا تھا نا تو لہذا یہ عورت اس بیٹی کے لیے باپ کی بیوی ہے کیا باپ کی بیوی ہے تو آپ نے بیٹی کو مرد فرض کیا تو اس کا اس عورت سے نکاح حرام ہے کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ جن سے تمہارے آباں نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو تو یہ زہد کی بیٹی ہے اور وہ عورت تو زہد کی بیوی ہے تو وہ بیٹی کے لیے یہ عورت کیا بن گئی باپ کی بیوی اور باپ کی بیوی انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے تو ایک طرف سے تو محرمیت ہے ایک طرف سے محرمیت ہے حرام ہے ہمیشہ کے لیے لیکن اگر اس عورت کو مرد فرض کریں اور بیٹی کو اسی طرح مونس رکھیں تو یہ اس کی سوتیلی بیٹی ہو گئی اور مجھے بتائیے سوتیلی بیٹی سے نکاح کی گنجائش ہے یا نہیں قرآن میں اے تھا وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور وہ تمہاری ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں یعنی وہ سوتیلی بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں کَبْ مِن نِسَائِكُمْ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم صحبت کر چکے ہو معلوم ہوا اگر اس بیوی سے بھی صحبت نہیں کی تو ربیبہ حرام نہیں اس بیوی کو چھوڑ دے اور اسے کیا کر لے نکاح کر لے تو کر سکتا ہے تو معلوم ہوا سوتیلی بیٹی سے نکاح کی صورت ہوتی ہے بھئی تو لہذا یہاں پر بھی جب اس عورت کو ہم مرد فرض تصور کرتے ہیں تو یہ بیٹی جو ہے یہ اس کی سوتیلی بیٹی بنتی ہے اور سوتیلی بیٹی ہمیشہ انسان پر حرام نہیں ہوتی وہاں بھی نکاح کی گنجائش ہوتی ہے جب اس سوتیلی بیٹی کی ماں جو اس شخص کی بیوی ہے اسے یہ صحبت کر لے گا تو سوتیلی بیٹی تب حرام ہوگی اس سے پہلے حرام نہیں معلوم ہوا سوتیلی بیٹی میں محرمیت ہمیشہ نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا دیکھو دونوں طرف سے خرمت نہ آئی توجہ ہے پھر سنو یہ عورت ہے اور اس کے پہلے خوابن سے بیٹی ہے ذرا اس بیٹی کو مرد فرض کرو تو اس بیٹی کا اس عورت سے نکاح جائز نہیں کیونکہ یہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہے اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے آبا کی بیویوں سے نکاح نہ کرو تو ایک طرف سے تو پکی پکی حرمت آ رہی ہے لیکن اگر اس کا برعکس کر لیں اس عورت کو ہم مرد فرض کریں اور بیٹی کو اسی طرح معنص تو اب یہ بیٹی اس کی سوتیلی بیٹی بن گئی کیا بن گئی اور سوتیلی بیٹی ہمیشہ محرمہ نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئے تو حرمت دونوں طرف سے نہیں آرہی حرمت ایک طرف سے آ رہی ہے لہٰذا ہمارے نزدیک کسی عورت کو اور اس کے پہلے خواب سے جو بیٹی ہے کسی دوسری بیوی سے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے جبکہ امام زفر فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے تو حرمت آ رہی ہے اگر بیٹی کو مرد فرض کریں گے تو اس پر باپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے لہذا وہ فرماتے ہیں ایک طرف سے محرمیت کافی ہے ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے جبکہ ہمارے نزدیک صرف ایک طرف سے محرمیت کافی نہیں محرمیت دونوں طرف سے ہونی چاہیے اور یہاں دونوں طرف سے محرمیت نہیں ہے لہذا ان دونوں کو ایک شخص نکاح میں جمع کر سکتا ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے لِأَنَّ بْنَةَ زَوْجِ لَوْ قَدَّرْتَهَا زَكَرًا اس لئے کہ خوابند کی جو بیٹی ہے اگر آپ اس کو مرد فرض کر لیں زکر زکر یاد رکھو مرد کی شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں اور یہ مرد کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں لَوْ قَدَّرْتَهَا زَكَرًا اگر آپ بیٹی جو ہے اس کو مرد فرض کر لیں لَا يَجُوزُ لَهُ تَزَوُجُ بِمْرَأَةِ أَبِيهِ تو اس کے لئے نکاح جائز نہیں ہے بِمْرَأَةِ أَبِيهِ اپنے باپ کی بیوی سے کیونکہ یہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہے بھئی تو اس کے لئے اس باپ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اِمْرَأَةُ الْعَبِي لَوْ صَوَّرْتَهَا زَكَرًا کہ جو باپ کی بیوی ہے اگر آپ اس کو تصور کریں زَكَرًا مَرْد یعنی دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں اس عورت کو کیا فرض کریں مرد تو وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہوئی اور سوتیلی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ محرمیات نہیں ہوتی بھئی قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اِمْرَأَةُ الْعَبِي لَوْ صَوَّرْتَهَا زَكَرًا کہ اگر یہ جو باپ کی بیوی ہے اس کو آپ مرد تصور کریں جَازَ لَهُ تَزَوْجُ بِحَادِهِ تو اس کے لئے نکاح جائز ہے اس سوتیلی بیٹی سے وَالشَّرْتُ اَنْيُصَوَّرَ دَالِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اور جمع کے حرام ہونے کی شرط یہ ہے اَنْيُصَوَّرَ دَالِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ کہ دونوں طرف سے اس کا تصور کیا جا سکے یعنی حرمت دونوں طرف سے ہونی چاہیے صرف ایک طرف سے نہیں ہونی چاہیے جمع کرنا کب حرام ہوگا شرط یہ ہے کہ دونوں جانب سے خرمت آ رہی ہو دونوں جانب سے عدم جواز آ رہا ہو دو عورتیں ہیں دونوں میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو دونوں صورتوں میں نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے عدم جواز دونوں طرف سے آنا چاہیے صرف ایک طرف سے نہیں آنا چاہیے تو کہتے ہیں وَالشَّرْتُو اور یہ جمع کے حرام ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جو عدم جواز ہے اس کا تصور کیا جا سکے ہر جانب سے یعنی دونوں جانب سے پھر ہی جمع حرام ہوگا ورنہ جمع حرام نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہاں بھئی ایک اور قیمتی فائدہ یاد رکھنا ایک اور قیمتی فائدہ بعض علماء نے جمع کیا ہے کہ کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ نکاح سے مانع ہیں کون کونسی چیزیں نکاح سے مانع ہیں مثلا دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں تو معلوم ہے جمع مانع ہے اسی طرح نسبی رشتے بعض اوقات مانع بن جاتے ہیں جیسے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے اور اسی طرح بعض اوقات سسرالی رشتے مانع بن جاتے ہیں اپنی ساس سے ہمیشہ کے لئے نکاح کیا ہے حرام بعض اوقات رضاعی رشتے حرام بن جاتے ہیں دیکھو رضاعی ماں انسان پر کیا ہوتی ہے حرام تو وہ چیزیں جو نکاح کے لئے مانع بنتی ہیں ان کو بعض علماء نے جمع کیا ہے بھئی یہ لکھ لیجئے بھئی یہ آپ کو کام آئیں گی بھئی لکھئے بھئی کہتے ہیں المانع من النکاح خمسة اوجوہن انساب 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 والسبب والسبب والجمع والجمع وحق الغیر وحق الغیر والدین والدین دیکھو یہ پانچ چیزیں بعض علماء نے ذکر فرمائی ہیں دیکھئے عبارت پھر دیکھ لیجئے المانع من النکاح خمسة اوجوہن وہ چیزیں جو نکاح سے معنی ہیں خمسة اوجوہن وہ پانچ ہیں بھئی پانچ قسم کی ہیں انساب والسبب ایک نسب ہے والسبب اور ایک سبب ہے والجمع اور ایک جمع ہے وحق الغیر اور ایک حق الغیر ہے والدین اور دین ہے بھئی بھئی دیکھئے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو نکاح سے معنی ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں بھئی ایک نسب ہے بعض عورتیں نسب کی وجہ سے خرام ہو جاتی ہیں جیسے مائیں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اور پھوپیاں اور خالائیں وغیرہ ہیں اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ سبب کی وجہ سے خرام ہو جاتی ہیں اور سبب دو ہیں رضاعت اور سہوریت یعنی سسرالی رشتہ سہوریت سعاد کے ساتھ ہے بھئی رضاعت کی وجہ سے بھی بعض عورتیں خرام ہو جاتی ہیں اور سسرالی رشتہ ہو تو وہ بھی عورتیں بھی خرام ہو جاتی ہیں ساس وغیرہ بھئی اور جمع بعض عورتیں جمع کی وجہ سے خرام ہو جاتی ہیں جیسے دو بہنیں ہیں یا وہ عورتیں جو دو بہنوں کے درجے میں ہیں جیسے خالہ اور بھانجی پھوپی اور بھتیجی یہ دو بہنوں کے درجے میں ہیں تو ان کے بھی جمع حرام یا اسی طرح چار سے زیادہ عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا یہ بھی کیا ہے حرام ہے بھئی اور اسی طرح کبھی عورت حرام ہوتی ہے غیر کے حق کی وجہ سے جیسے غیر کی بیوی غیر کی بیوی جب ایک عورت سے ایک شخص نے نکاح کیا ہوا ہے تو اس عورت کے ساتھ اب کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا یہ عورت حرام ہے باقی سب پر غیر کے حق کی وجہ سے اس کے خواند کے حق کی وجہ سے ہاں اس کے خواند کا اگر انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے پھر اس عورت سے نکاح جائز ہو جائے گا تو یہ عورت حرام ہے باقی سب پر یہ جو غیر کی منکوحہ ہے غیر کے حق کی وجہ سے اور اسی طرح کبھی حرمت جو ہوتی ہے وہ دین کی وجہ سے آتی ہے جیسے آتیش پرست بھئی اور اسی طرح وسنیات جو بت پرست عورتیں ہیں بھئی آپ نے پڑا ہے کہ غیر مسلم عورتوں میں سے جو اہل کتاب ہیں ان سے نکاح جائز ہے مسلمان کے لئے لیکن اگر وہ آسمانی دین کو نہیں مانتی وہ غیر مسلم عورت مثلا آتیش پرست ہے مجوسی ہے یا بت پرست ہے تو ان سے مسلمان کے لئے نکاح جائز نہیں نکاح بھی نہیں کر سکتا اور اگر اس قسم کی باندی ہو تو اسے صحبت بھی جائز نہیں ہے صحبت بھی صرف اس باندی سے جائز ہے جو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو جو باندی آتیش پرست ہے یا بت پرست ہے اس کے ساتھ جیسے نکاح جائز نہیں اسی طرح آقا کے لئے اس سے صحبت بھی جائز نہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو نکاح سے مانع ہیں تو ان کو علماء نے اکٹھا فرمایا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی